بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آد سترہ اکتوبر برو سموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی تاریخی کامیابی کے بعد جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ عمران خان کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے اور یہ ہمیشہ پہلے اداروں کے ساتھ عمران خان کو لڑوانا چاہتے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تماشا کیا آڈیو لیکس کا اس میں بھی ناکام ہو گئے اور اب یہ سپریم کورٹ کے کندے پر رکھ کر عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں نہیں کرنے دے گی چونکہ انہوں نے بھی سپریم کورٹ پاکستان نے بھی دیکھ لیا کہ عوام پاکستان کیا چاہتی ہیں عدالتوں کا کام عوام کے اور قوم کے شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کے حفاظت کرنا ہوتا ہے عدالتوں نے دیکھ لیا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اب کیسے جو امپورٹڈ حکومت ان کی طرف سے ایک نئی درخواست عمران خان کے خلاف فائل کی گئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیس یہ عمران خان کے خلاف عدالتوں کا کندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رانہ سناولہ بدقسمتی سے وہ وزیر داخلہ ہیں اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عابد شیر علی کے باپ شیر علی کے ساتھ بیٹھا تھا جو شیر علی الزام لگاتا تھا کہ بائیس لوگوں کا قاتل ہے اسی کے ساتھ رانہ سناولہ اور وہ اکٹھے بیٹھے تھے کیونکہ عابد شیر علی کا الیکشن تھا ان لوگوں کے ہاں نہ کوئی شرم ہے نہ حیاء ہے نہ تہذیب ہے نہ اخلاقیات ہیں یہ صرف اور صرف مفادات کے لوگ ہیں کبھی اپنے مفادات کے لیے یہ بوٹ پالش کرنے لگ جاتے ہیں کبھی یہ انہی بوٹ پر تھوکنے لگ جاتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے مقصد اپنا مفاد ہے یہ ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں نہ یہ جن کے بوٹ پالش کر رہے ہیں یہ ان کے خیرخواہ ہیں نہ یہ کسی اور کے خیرخواہ ہیں یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے خیرخواہ ہیں اور عوام کے تو بالکل نہیں ہیں قوم ریاست کے تو بالکل خیرخواہ یہ لوگ نہیں ہیں اب رانہ سناؤلہ بدقسمتی سے جو امپورٹڈ وزیر داخلہ ہے اور جس کے خلاف منشیات فروشی کا کیس ہو جس کے خلاف دشدردی کے مقدمات موسانیہ مارڈل ٹان کا مرکزی ملزم ہو اور جس پر اور بھی الزامات و انتہا پسندوں کے ساتھ جو اس کی تعلقات ہیں اور وہ سارے کے سارے ساری دنیا جانتی ہے اس کے بعد اگر ایسے بندے کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے سوائے اس بیان کے رانہ سناؤلہ جو بائیڈن کے بیان پر جو اپنا ردعمل دیتے ہیں پاکستان کا وزیر داخلہ بدقسمتی سے امپورٹڈ وزیر داخلہ کہتا ہے کہ امریکی صدر چول مار رہا ہے اب یہ جواب ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کا امریکہ نے پاکستان پر اتنا بڑا حملہ کر دیا پاکستان کا جو جوہری طاقت ہے اس پر سوالات کھڑے کر دیئے بلاول زرداری ترجمان من کے کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی کسی خاص میٹنگ میں نہیں بات تھی کوئی افیشل میٹنگ نہیں تھی کوئی قوم سے خطاب نہیں تھا کوئی کانگریس سے خطاب نہیں تھا خدا کا خوف کرو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کہ آپ جو بائیڈن کے ادھر مریم نواز ترجمان بنی ہوئی ہے ادھر بلاول زرداری اور بلاول زرداری تو دیکھیں نا امریکی پٹو تھے تب ہی تو ان کو الیکشن جتوایا جا رہا ہے اور ان کو دوبارہ سے ان کی جو مردہ سیاست ان کو زندہ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں جنہوں نے شہباز شریف مسلط کیا رانہ سناولہ جیسے لوگ مسلط کیے وہی یہ ہوں گے جو بائیڈن نے اتنا کچھ کر دیا شہباز شریف نے بغیر نام لیے ان کو جواب دیا نواز شریف نے بغیر نام لیے جرنل بات کی اور آپ رانہ سناولہ کی سنیں رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے چول ماری ہے اب یہ میں چول آپ کو وحث نہیں بتا رہا کہ جو کوئی ان کا مفہوم یہ الفاظ ہیں ہمارے ملک کے وزیر داخلہ کے کہ جو بائیڈن نے چول ماری ہے ان کو اپنی گفتگو کے دران پاکستان کے ذکر کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ جی وہ اپنی گفتگو کہہ رہے تھے وہاں پاکستان کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی اس وجہ سے اس نے چول ماری ہے خدا کا خوف کریں کوئی جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وہ امریکہ کا صدر ہے ان کے ہاں تینک ٹینکس ہیں وہ بقائدہ پلیننگ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کس کو رگڑنا ہے وہ اس پلیننگ کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ پہلے وہ کسی چیز کے حوالے سے سوالات کھڑے کرتے ہیں پھر جب وہ ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں کسی بھی ملک کے خلاف تو پھر وہ احصہ احصہ اپنی آواز اٹھاتے جاتے ہیں جب بھی جس ملک کے خلاف بھی کاروائی کی ہے انہوں نے ایسی پہلے انفارمل سی بات کی اور پھر اس کے اوپر وہ اپنی دیوار کھڑی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے چول مار دی اور یہ کہہ کر آپ اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو جائیں گے خدا کا خوف کریں کوئی شرم کوئی حیاء قوم کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو قوم آپ کی باتوں پر نے چول ماری ہے یہ کہہ کر کہ جو ان کا جواب بنتا تھا وہ جواب نہیں دیا اور انہوں نے کیوں جواب دیں اب پریس ریلیس جاری کی ہے شہباز شریف نے امریکی صدر کے بیان پر ٹویٹر پر ایک جو وہ جواب دی ہے جیسے ہومیوپیتھک جواب ہوتا ہے وہ جواب دیا ہے اور باقی پریس ریلیس جاری کر کے کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا اور امریکہ جس نے میں ڈالر دیئے جس نے ہمارے جیسے مجرموں کو جن کے خلاف فرد جرمائی دونی تھی ان کو ملک کا وزیراعظم بنا دیا جن کے خلاف منشیات فروشی کی فرد جرمائی دونی تھی ان کو عہدے دے دیئے تو اور کیا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے نوازشات کیا سکتی ہیں اور وہ انہوں نے اس کو انجوائے کیا ہے اور وہ آج بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے ملک پر مسلط ہیں کالش اچھے طریقے سے کرتے رہے تو وہ ان کا اقتدار رہے گا اور ان کا اقتدار ان کو ووٹ بھی مل جائیں گے جیسے بلاول زرداری کے لوگوں کو ملے ہیں یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کے بیان میں کوئی بنیادی بات نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو ہمارے وہ سیاستدان جو دوسرے ملکوں سے متعلق اپنی ذاتی اور ملک میں سیاست کے لیے غلط بیانی اور پروپیگنڈی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے روائیوں میں بھی محتاط ہونا کا بہرحال میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اس حد تک کوئی امیچور بھی ہو سکتا ہے اور اس حد تک بھی کوئی ذہنی مفلوج ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کی حالت ہے امران خان کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی اور یہ بیسیکلی ایک عظیم کیا گیا کہ امران خان توہین کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا عدالتیں کبھی بھی ایسے معاملے پر ایکشن نہیں لیتی ہیں جہاں پر عظیم کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے possibility ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ کوئی کسی جج کے پاس چلا جائے اور درخواست دے کہ مجھے لگتا ہے کہ فلاں بندہ جج کو گالی دے گا اس وجہ سے جناب آپ پہلی اس کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دیں تو وہ کہیں گے بھی کاروائی شروع کرنے کے لیے تو عمل کا ہونا پہلے ضروری ہے جب عمل ہی نہیں ہوا تو پھر آپ کیسے توہین عدالت کی درخواست لے کے آ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی امران خان کے خلاف جو درخواست ہے وہ لے کے گئی سپریم کورٹا پاکستان میں یہ امپورٹڈ حکومت اور کہا جی کہ آپ کے جو فلاں فیصلہ تھا پچیس مئی کا اس کی توہین کرنے جا رہا ہے امران خان تو اس کے خلاف تو ان عدالت کی کاروائی شروع کی جائے ساتھ ایک اور درخواست دے دی اور یہ درخواست جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہے جو وزارت داخلہ نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس محمد شہزاد کے توسط سے یہ درخواست دائر کی اور یہ جو امران خان کا ادار اور حکومت کے ڈی چوک پر لونگ مات کے ذریعے امن و مات کی صورتحال خراب کرنے سے روکنے کی درخواستوں کی جلد سماعت کی پیٹیشن دائر کی ہے اور یہ وزارت داخلہ کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس محمد شہزاد کے توسط سے درخواست دائر میں دائر کی گئی ہے اور اس میں عدالت عظمہ سے استعداء کی گئی ہے کہ مقدمے کی سماعت پیر سے شروع ہونے والے ہفتے سے کی جائے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ جو ہماری درخواست ہے آپ اسی ہفتے میں سنیں اور اس کو اوپر فیصلہ دیں اور امران خان کو روکیں یہ بیسیکلی امران خان کو اب خود تو روک نہیں سکے عوام نے ان کو رد کر دیا عوام نے تاریخی شکست دی پیڈیم کو اور اب یہ سپریم کورڈہ پاکستان کی کندے پر رکھ کے سپریم کورڈ کا کندہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہ نکام ہوں گے درخواست میں کہا گیا کہ مئی میں دیئے گئے حکم پر سپریم کورڈ نے پارٹی کی علا قیادت اور ان کے وکیل کی جانب سے اس بات کی وحضہ یقین دھانیوں کے پیش نظر کہ ان کی ریلی سری نگر ہائی وے کو کسی قسم کی تکلیف یا بلاگ کرنے یا عوام کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہ کہ ریلی پرامن اور قانونی طریقے سے چلائی جائے گی پی ٹی آئی کو سیکٹر ایچ نائن اور جی نائن کے درمیان واقع گراؤنڈ میں اجتماع منقد کرنے کی حدایت کی تھی درخواست میں کہا کہ ان یقین دھانیوں کے باوجود پی ٹی آئی کی علا قیادت نے ہدایات کو سریح نظر انداز کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو ڈی چونک پہنچنے کی تلقین کی اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ عدالت نے بغیر کسی شرط کے مارچ کی اجازت دی تھی تو ہی نے عدالت درخواست میں کہا کہ عوام بالخصوص اسلام آباد اور ریاوالپینڈی کے رہائشیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت عظمہ کے حکم پر عمل درامت کی استعدا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی عدالت سے استعدا کی ہے حکم امتنا کی سٹے آرڈر بھی مانگا ہے موجودہ امپورٹنٹ حکوم بلنے سپیم کورٹ سے حکم امتنا کی درخواست میں کہا ہے کہ پی ٹی اے چیئرمن کا موجودہ حکمرانوں اور ریاستی اداروں کے خلاف اپنی تقریروں میں اپنایا ہوا لہجہ انتہائی اشتیال انگیز ہے جس کا مقصد عدم اعتماد اور توہین کی حوصلہ افضائی اور بغاوت کو ہوا دینا ہے ترخواست میں یہ کہا کہ اس سے نہ صرف عوام میں بلکہ عالمی برادری اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی اس مبینہ جہاد کے اثرات کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے حکومت نے کہا کہ اگر پی ٹی اے کے مارچ کو بلا روک ٹوک اور بیضابط کی کے جانے دیا گیا تو اس سے نہ صرف پورے ملک میں سیاسی امن و امان کی مختوش صورتحال پیدا ہوگی بلکہ وفا کی حکومت کی توجہ سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں اور جڑوان شہروں کے مکینوں کی زندگیوں پر اثرات دور کرنے کی اثرات دور کرنے کی جانب مبذور کروائی جائے گی کہ ہم تو اسلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں تو اس وجہ سے درخواست میں کہا گیا کہ پارٹی سربراہ کے ماضی کے طرز عمل خاص ہوئے پر پچیس مائی کے واقعات اور عدالتی حکمات کی خلاف ورزی سرکاری اور نجی عملات کو تباہ کرنے اور امن و امان میں خلل ڈالنے کی ان کی مبینہ حوصلہ افضائی کو دیکھتے ہوئے عدالت عزمہ سے ان کے آئندہ احتجاج کے بارے میں سخت ہدایات کی ضرورت ہے اور عدالت عمران خان کو روکے اور حکم امتنائی اور سٹے آرڈر جاری کرے کہ وہ اسلام آباد کی طرف لونگ مارچ نہ کریں احتجاج نہ کریں اور وہ اسلام آباد بند کرنے کی بات نہ کریں ایک بات ان کو علم نہیں ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ آفاکستان سے کوئی لے بھی لیں اور سپریم کورٹ کہے ٹھیک ہے آپ نے اسلام آباد بند نہیں کرنا اور اسلام آباد حدود پر جہاں پہ پنجاب اور اسلام آباد کی حدود ہے یا خیبر پختون خواہ اور اسلام آباد کی حدود ہے اور عمران خان کی حامی وہاں جمع ہو جائیں اور اسلام آباد کو باہر سے بند کر دیں تو ان کا وہ تو ہوگا نا ڈی چوک کی حد تک کہ آپ نے اسلام آباد کی فلان فلان جگہ بند نہیں کرنی تو آپ کا تو ویسے ہی جیل بن جائے گا آپ کا جو شہر اقتدار ہے تو پھر آپ یہ کیا اور سپریم کورٹہ پاکستان میں یہ صرف اس وجہ سے درخواست دائر کی ہے کہ یہ عمرتہ بندیال صاحب کو آزمیش میں ڈالنا چاہتے ہیں میری عمرتہ بندیال صاحب سے بطور پاکستانی شہری اور بطور قانون کے طالب علم ہم ان کے بھی طالب علم ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ حضورے والا یہ آپ کے کندھے پر رکھ کے جب آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پر ان کو اپنا گندہ استعمال کرنے کی اجازت دی تھی آج تک قوم بھگت رہی ہے اور عمران خان نے کل الیکشن جیت کے یہ بتا دیا ہے کہ عوامی عدالت کیا چاہتی ہے اور عوامی عدالت اس دن بھی اس نو کانفیڈنس کے خلاف تھی جس پر فیصلہ آپ نے دیا اور ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور یہ بات درست تھی کہ یہ لوگ حکمرانی پاکستان کے حکمرانی کے یہ لوگ قابل نہیں ہیں جو پیسے سے خرید کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں اب بھی یہ آپ کا گندہ استعمال کرنے کی پہلی تو گزار ہی ہے کہ اس کیس کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو پریلیمنری اس کو خارج کیا جائے ابتدائی طور پر خارج کیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ احتجاج رائٹ ہے فنڈیمنٹر رائٹ ہے اور ان کو سیکیورٹی دینا آپ کی ذمہ داری ہے سمپل سی بات ہے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو قانون اپنے حساب سے اس کا جو ہے وہ تدارک کرے گا لیکن وہ بات کی بات ہے اب پہلے نہیں عظیم کر سکتے کہ یہ یہ ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کیا جواب آتا ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد